بہت تنگ کرتے پریشانی کی بات یہ ہے کہ والدہ صاحبہ خاموش بیٹھے رہتی ہیں اور کچھ نہیں کہتی کراچی سے پنڈی جاتے ہوئے ہوای جہاز میں ایک صاحب کے برابر بیٹھی ہوئی خاتون کا بچہ انہیں بہت تنگ کر رہا تھا ایک گھنٹہ تو انہوں نے برداشت کیا اس کے بعد انہوں نے بچے کے کان میں کہا بیٹے آپ باہر جا کر کھیلیں نا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ والدہ نے پھر بھی کچھ نہیں کہا ہوگا اچھا آپ ان والدہ کو تو چھوڑیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ خفیہ پولیس کو کیا کہتے ہیں سی آئی ڈی سی آئی ڈی اچھا یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ عام انسانوں کی طرح کپڑے پہن کر دعوتوں میں چپکے سے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ پولیس والے ہیں یعنی ان کی بیگمات کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں دیکھیں نا یہ پولیس والوں کو تمہیں رات کو بیگمات کی شوہروں کی جانے کی خوشی میں پاکی جائیں یہ اچھا ذرا مجھے اجازت دیشی میں سکتا ہے ابھی حاضر لی کیا بات ہے بہن تم بہت پریشان ہو تمہارے میاں کی پوشنگ کیا ہے ہیڈ آفیس ہو گئی ہے نہیں نہیں وہ میرا ذرا نیا گھر بن رہا ہے تو اس کے لیے ذرا پریشان تھی اچھا اچھا اور پھر صبح ایک گانا بھی سن لیا تھا یا قرضہ یا قرضہ نہیں یا زرکہ اچھا اچھا تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا مکان بن رہا ہے جی ہاں نیا مکان بن رہا ہے کیوں تمہارے میاں کی پولیس میں آج ہی بھرتی ہوئی ہے نہیں نہیں میرے میاں تو بھئی کافی دنوں سے پولیس میں لیکن ان کی قسمت میں میں پچھلے منگل کو بھرتی ہوئی ہوں اچھا اچھا بیسے ایک بات پوچھوں برا تو نہیں منا ہوگی نہیں پوچھا یہ پہلی والی کو چھوڑ کر بھرتی ہوئی ہو یا چھوڑیں گے کسی کو نہیں میرے میاں نے وعدہ کیا ہے کہ میں پہلی والی کو چھوڑ دوں ارے صاحب یہ پولیس والوں کے بھی وعدے کیسے ارے میرے مجازی ایسے چو انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ شادی کے تیسے دن پہلی والی کو چھوڑ دوں گا آٹھ بچے ہو گئے آپ کے آٹھ بچے جی نہیں پہلی والی کے اچھا مجھے یہ بتایا آپ کی شادی کیسے ہو گیا بچے آپ کیا بتاؤں وہ شاپنگ کے لیے جا رہی تھی تو یہ وی آئی پی کی گاڑی کے آگے سی ٹی بجاتے ہوئے جا رہے تھا میں سمجھیں شاید مجھے سی ٹی بجاتے ہوئے میں نے ان کا ایڈریس لے لیا اور ان کے پیچھے پڑ گئی پھر کیا ہوا بتا ہے بس پھر کیا ہونا تھا یہ میرے دیوانے ہو گئے مجھے دیکھتے تھے اور بھاگتے تھے اچھا آپ دونوں ساتھ ہی رہتی ہیں نہیں یہ آدھے حسن سکوئر میں رہتے ہیں اور آدھے نوٹ نازمباد میں رہتی ہیں بسے آپ کی باتیں سن کے میں کچھ پریشان ہو گئی ہوں بسے بتا نہیں کیوں ذرا آپ اپنے شہر سے میرے شہر کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتوبہ کریے آچھا پلیز ہاں ضرور یہ بھائی کیا کراچی میں رہتے ہیں ہاں ہاں اور آج ان کی نائی ڈیوٹی بھی ہے تم مجھے اپنے شہر کا پتا اور تھانہ بتاؤ ہاں میں آپ کو دیکھتے ہوں پلیز آپ پتا کریے گا یہ دیکھیں یہ میرے میاں کا نام اور یہ نیچے ایڈریس ہے میں جی جی جارہ ٹیلپون کر کے پتا کریں مجھتیوں ان کو کیا چکر ہے ہلو میں ملکہ تھانا میرا مطلب ہے میں بول رہی ہوں خیریت ہے مجھ تم سے ایک بات پوچھنے تھی مجھے ارے تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم پہلی والی کو چھوڑ دو گے اور یہ پچھلی منگل ناغے والے دن تم نے تیسری کر لی مجھتی